شاید آپ کی ہدایت آپ کا کھلا دل اس کے لیے چراغ ہدایت بن جائے خو امام حسین صرف ہمارے تو نہیں ہیں امام حسین تو کائنات اور بشریت کے لیے ہیں میں نے آج میں ٹی وی کی پروگرم میں کہا کہ یہ ہم نے فرقہ وارانہ امام حسین کو اپنا بنا لیا ہے امام حسین بشریت کی بقا کے لیے ہیں آپ بتائیں تو صحیح امام حسین کے بارے میں کائنات دیکھ رہی ہے یہ تو دنیا کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے دو ڈھائی تین کروڑوں کے مجمع کو کہ یہ کیا ہے کہ لوگ جوگ در جوگ جوگ در جوگ بوڑے بچے سب ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں حرم امام حسین سے لاس تیر میں اربین میں تھا ایک بہت بڑے عارف ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان سے پوچھا ان کے سامنے فون آیا تو ہم نے لوگوں کو بتایا جی اتنا مجمع ہے اور جگہ نہیں ہے انسان چل نہیں سکتا کئی گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے اور ہم کے اندر جاتا ہے انسان تو انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو لوگوں کو کہ لوگ بہت ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ کہو کہ یہ کونسی چیز ہے جس نے لوگوں کو کھیچا ہوا ہے یہ کونسی چیز ہے آپ یقین کریں جو نہیں گئے ایک دفعہ زندگی میں اربین میں جا کر دیکھیں ویسے بھی مومن کی پانچ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اربین کی زیارت امام حسین کی ایک زندگی میں ایک دفعہ نجف سے کربلا پیدل چل کر دیکھیں اندر محسوس کریں وجود سے دیکھیں میں بولوں گا آپ سنیں گے چلے جائیں گے میں گرم بولوں آپ سنیں گے لیکن جب آپ کو کوئی گرم چیز لگے گی تو آپ کا وجود اس کو احساس کرے گا احساس کریں اپنے وجود سے حسین کو حسین ایسی چیز ہے حسین ایسی ہستی ہے کہ جو ہم جیسے گناہگاروں کو آسمانوں پر پرواز دے لیتی ہے یہ ایمام حسین ہے واقعی آج جو کچھ ہماری زبان ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے حسین کے یہ حسین کا در ہے کہ جس کے در پر جو آتا ہے یہ اس کو عطا کرتا ہے اس نے ایسا عطا کیا ہے لوگوں کو کہ لوگ سنبھل نہیں پا رہے اتنی عطا ہو رہی ہے ہاں عزیز آنے محترم وقت بہت محدود ہے اور ظاہر ہے ایام شب جمعہ بھی ہے شب جمعہ شب زیارت امام حسین ہے شب جمعہ روایت ہے کہ مومن کو امام حسین کی زیارت پر جانا چاہیے اور جو نہیں جا سکتا اسے زیارت پڑھنی چاہیے امام حسین کی ایک عالم کہتا ہے کہ شب جمعہ تھی میں ایک اہل سنت عالم کے ساتھ بحث کر رہا تھا میں نے بڑی دلیلیں دی بڑی باتیں کی مگر وہ نہیں مان رہا تھا رات ہو گئی تو میں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں دوسرے دن پھیر آؤں گا فجر میں آؤں گا میں چلا گیا وہ کہتا ہے کہتا ہے میں فجر میں اس کے گھر گیا میں نے تقل باپ کیا دروازہ کھولا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے کہتا ہے کہاں ہے وہ تو کربلا چلا گیا ہے میں بہت پریشان ہوا میں گیا حرم میں نے جا کر دیکھا کہ وہ شخص جو کہ رات کو میری کوئی بات نہیں مان رہا تھا حرم امام حسین لپٹاوہ ذری سے گریہ کر رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا جہاں سے فارغ ہوا میں نے اس سے پوچھا یہ کیا مان جرہا ہے رات کو تو تم کوئی بات بھی میری قبول نہیں کر رہے تھے کہتا ہاں جب تم گئے تو میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا آسمان پر عجیب سی سواریاں گزر رہی ہیں اور وہ سواریاں کچھ پرجیاں پھیک رہی ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی پرچی ہیں اور یہ کس کی سواری ہے کہا کہ یہ حضرت خطیجہ اور حضرت سیدہ کی سواری ہے وہ جس کا نام پھیکتی ہیں پرچی اس کو زیارت امام حسین نصیب ہوتی ہے کہتا وہاں میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ کاش میرے نام کی بھی کوئی پرچی آ جائے تو اچھانک سے دیکھا ایک پرچی میرے ہاتھ میں آئی تو میرا نام لکھاوا تھا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں نے آ کر امام حسین کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی اور گریہ کیا یہاں عزیزان محترم یہ ہے ہدایت کا چراغ یہ ہے کربلا جو ہمیشہ ساری زندگی ہدایت دے رہی ہے